دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آنے والے سمائے میں کون سا دیش دنیا میں مہا شکتی بن سکتا ہے اور کون سا دیش آنے والے سمائے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوگا تو آپ کا جواب کیا ہوگا اور یہ آپ سے دیکھئے بہت سے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا جس طرح دنیا میں امریکہ ایک مہا شکتی بنا ہوا ہے تو شاید آنے والے سمائے میں بھی امریکہ ہی مہا شکتی بنا رہے گا لیکن دوستو یاد رکھئے پریورتن ہی سنسار کا نیم ہے اور آنے والے سمائے میں ویش و مہا شکتی بننے میں کئی دیشوں میں جم کر ہول لگی ہوئی ہے اس دیش میں رشیا جیپین بھارت اور چین جیسے کئی دیشوں کا نام شامل ہے ستر وی شتابدی کے دوران گریٹ برٹین کو دنیا میں مہا شکتی مانا جا رہا تھا اس سے پہلے مونگوز نے دنیا کے ادھکانش حصے میں اپنا حق جمعیا ہوا تھا اس کے لئے دوستو رومن امپائر اور آٹومین امپائر جیسے کئی سامراجیوں نے بھی سمائے سمائے پر پوری دنیا میں خود کو مہا شکتی کا میڈل دیا ہے وہی بیس وی شتابدی میں فرس ورڈ وار کے بعد سوویت یونین کو مہا شکتی بتایا جا رہا تھا لیکن سیکنڈ ورڈ وار کے بعد مہا شکتی کا ایک ہتاب امریکہ کے پاس چلا گیا اور پچھلے 75 ورشوں سے بھی زیادہ سمائے سے امریکہ کو ہی پوری دنیا میں مہا شکتی بتایا جا رہا ہے لیکن دوستو آنے والے سمیں میں کئی ایسے دیش ہیں جو ملیٹری سے لے کر جی ڈی پی تک ہر ماملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کا دم خم رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی دیشوں کے بارے میں بات کریں گے جو سال 2050 تک دنیا میں مہا شکتی بن سکتے ہیں انڈیا آنے والے سمیں میں دوستو انڈیا ویش میں ایک مہا شکتی بن سکتا ہے یہ بات دنیا بھر کے تمام ایکسپورٹس پہلے ہی بتا چکے ہیں اور پوری امید جتائی جاری ہے کہ سال 2050 تک بھارت جی ڈی پی کے ماملے میں ویش میں پرثم نمبر پر ہوگا وہی دوسرے نمبر پر چین ہوگا اور امریکہ لڑک کر تیسرے پایدان پر پہنچ جائے گا آج بھارت جس گتی سے ترقی کر رہا ہے وہ واقعی میں قابلے تعریف ہے پچھلے 20 سالوں کے دوران اگر آسطان ویقاس در پر نظر ڈالی جائے تو بھارت کی ایوریج جی ڈی پی امریکہ جیسے کئی دیشوں سے زیادہ رہی ہے سال 2050 تک پوری دنیا کی ایکانومی میں 60% یوگدان ایشن دیشوں کا ہی ہوگا اگر بھارت کے تیہاز پر نظر ڈالی جائے تو ایک سمائے بھارت پونڈ گروپ سے سمرد دیش تھا لیکن برٹیشرز کے لگ بھا دو سو سال کے شاسن کے دوران سونے کی چڑیا کہا جانے والا بھارت ویقاس کے ماملے میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا وہیں آزادی کے بعد نہرو اور گاندھی جی نے ایک نئے بھارت کے نیو رکھی نہرو جی نے دیش کی ایکانومی کو سوشلسٹ ایکانومی میں کنورٹ کر دیا تب ایسا مانا جارتا کہ اس سے دیش میں ویقاس کو ایک نئی گتی ملے گی اور کچھ دشک تک یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئے لیکن 1990 کے دشک کی شروعات میں بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں آرثک مندی آ گئی دیش کے حال اتنے برے تھے کہ آرثک آپات کال کی ستھی کا سنکٹ منڈرا رہا تھا لگنوں سمیت کے تدکالین فائننس منسٹر جوکٹر منموہن سنگھ جی کی سوش بھوش نے دیش کی ستھی کو سدھارنے کا کام کیا اس کے بعد دیش میں گرتی ایکانومی کو سنبھالنے کے لیے ٹیکس کم کیے گئے پبلک منوپولی بھی کم کر دی گئے ایف جی آئے کو بڑھا دیا گیا اور یہی وہ سمیت تھا جب دیش میں مکھے ویوسائے کرشی کی بجائے سرویس سیکٹر گھوشت کر دیا گیا 1950 میں آزادی کے بعد دیش کی ایکانومی میں کرشی ادیوک کا یوگدان 54 پرتشت تھا جو 1990 میں گھٹ کر 22 پرتشت رہ گیا تھا اور آج کی سمیت میں یہ کیول 15.4 پرتشت ہے وہی آج کی سمیت میں اگر سرویس سیکٹر کی بات کریں تو بھارت کے جی ڈی پی میں اس کا لگ بھک 53 پرتشت یوگدان ہے وہی نریندر مودی جی کے نیترت میں 2014 میں شروع کیا گیا میک ان انڈیا کیمپین دیش کے لیے کافی صحیح رہا جس نے جی ڈی پی کو مضبوط ہی پردان کی کسی بھی دیش کی جی ڈی پی کے مضبوط ہونے کے لیے دیش کا آتما نربھر ہونا بہت ضروری ہے سال 2020 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے ماملے میں دیش سووے پایدان سچڑ کر 63 پایدان پر پہنچ گیا سال 2016 میں ہمارے دیش نے وکاس کے ماملے میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آج ویدیش کی سیکڑوں کمپنیاں بھارت میں اپنے پلانٹ لگا رہی ہیں اور انویسٹ کرنے کے لیے اتصک ہیں آج کی سمیہ میں ویوو شاومی سامسنگ اور ایپل جیسی کئی بڑی کمپنیوں کے موبائل فونز بھارت میں ہی منفیکچر ہو رہے ہیں کمپنیوں دوارہ بھارت میں انویسٹ کرنے کا ایک مخی کارڑ ہمارے دیش میں کم لیبر کاؤسٹ ہے چین میں جہاں لیبر کاؤسٹ اونسطن دو ہزار روپائے ہے وہی بھارت میں کیول تین سو ستر روپائے ہے اس کے علاوہ ملیٹری کے ماملے میں بھی بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں کی سوچی میں شامل ہو گیا ہے آج کی سمیہ میں بھارت کے پاس چار ہزار سے زیادہ ٹینکس دو ہزار سے زیادہ ائرکرافٹس 600 فائٹر جیٹس موجود ہیں اور آنے والے سمیہ میں ان کی زنکھیا بڑھنا تو لازمی ہے لیکن دوستو بھارت کے مہا شکتی بننے میں کئی بادھائیں ابھی بھی ہیں جیسے کی کرپشن خراب انفرسٹرکچر سوشل اور پولٹیکل پرابلوم سادھی ایسی کئی طرح کی سمیسیاں ہیں جنہیں بھارت سے دور کرنا ضروری ہے چائنہ دنیا میں سب سے بڑی مہا شکتی بننے میں سمیہ امریکہ کے بعد سب سے بڑا دعویٰ چین کا ہی ہے دوستو چین کی ایکانومی امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اور دو ہزار پینتیس تک امریکہ کو پچھاڑ کر چین سب سے بڑی اردھ ویوستہ کے ساتھ مہا شکتی بننے کا کھتاب بھی اپنے نام کر سکتا ہے جس رفتار سے چین میں وکاس ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالی جائے تو سال دو ہزار تیس تک چین اور امریکہ کی ایکانومی بہت ہی قریب آ جائے گی جن میں ماترے سو کرول ڈالر یا اس سے بھی کم کا انتر ہوگا آج چین پاکستان نیپال شریلنکا نورٹ کوریا ایسے کئی دیشوں کو آردھ ایک مدد مہایا کرا رہا ہے ان دیشوں میں چین کی کمپنیاں اپنا بزنس پڑھا رہی ہیں اور اس طرح چین ان سبھی دیشوں کو اپنی طرف کر رہا ہے جس سے کوئی بھی دیش اس کے خلاف بولنے کی حمد نہ کر سکے وہی چین زیادہ زیادہ ڈیمز پر بھی اپنا قبضہ جمانے کی کوشش پشلے کئی سالوں سے کر رہا ہے اس کے علاوہ ون بیٹ ون روڈ کے ذریعے چین ایشیا اور یورپ کے ستر دیشوں کو جوڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے سب سے تیز اور سستے پروڈکشن کے معاملے میں آج چین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں استعمال ہونے والے آدھے زیادہ الیکٹرونک پروڈک آج چین میں ہی نرمت ہو رہے ہیں جیپین دوستو اگر دنیا میں سب سے سمرد دیشوں اور بھوش میں مہا شکتی بننے والے دیشوں کی بات کی جائے تو جیپین کو نظر انداز کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے 4.872 ٹریلین کے ساتھ آج جیپین دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہے جیپین کے آدھنیک چکنیک اور ٹکنالوجی سے آج پوری دنیا واقف ہے جیپین دیش نے ایسے کئی سارے آوشکار کیے ہیں جو پوری دنیا کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے لیکن دوستو کچھ بات ہے جو جیپین کو مہا شکتی بننے سے روک سکتی ہیں وہ ہے پہلی اس کی لوکیشن جیپین ایک ایسا دیش ہے جہاں بھوکاں پانا ایک آم بات ہے دوسری ہے جیپین کے لوگ کافی زیادہ سیدھے مانے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہی یود سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگر آپ ایک مہا شکتی بننا چاہتے ہیں دوستو تو ہر وقت یود کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا کیونکہ مہا شکتی بننے کے ساتھ ہی کئی سارے دشمن بھی آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں ساتھ ہی مہا شکتی یہ پاس ایٹمک بومب ہونا بھی ضروری ہے جیپین کا کہنا ہے کہ اس نے آج تک کبھی ایٹمک بومب نہیں بنایا کیونکہ وہ آج بھی 1945 میں ہوئے پرماڑو حملے سے پوری طرح سے اُبھر نہیں پایا ہے حالکہ کچھ لوگا کہنا ہے کہ جیپین کے پاس ایٹمک بومب ہے لیکن وہ دنیا کو اس کی جانکاری دینا نہیں چاہتا ہے ریشیا دو سو فرس ورڈ وار کے بعد ریشیا نے درجنوں دیشوں کو اپنے ساکھ ملا کر سوویت یونین کے ستھاپنا کی تھی سوویت یونین بننے یہ بات پوری دنیا میں ریشیا کو مہا شکتی بتایا جارہا تھا لیکن 1945 میں جب امریکہ مہا شکتی بنا تو یہ بات ریشیا کو بلکل بھی راس نہیں آئی اور تب سے لے کر آج تک ریشیا واپس مہا شکتی بننے کا پریانس کر رہا ہے لیکن 1990 میں سوویت یونین خاتمہ ہونے کے بعد ریشیا کو آرکھر طور پر گہرا جھٹکا لگا تھا حالکہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران جب سے ویلیمیر پوتین نے ریشیا کی کمان سمحالی ہے ویشوک ستر پر اس دیش نے اپنی ایک الگی پہچان بنائی ہے ریشیا دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اور یہاں پر پراکرتک سنسادن بھی بھرپور ماترہ میں ہے چین سہید دنیا کے کئی دیشوں میں آج ریشیا کے دوارہ ہی تیل کی سپلائی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ملٹری ایکوئیپنٹ کے ماملے میں ریشیا سب سے بڑا پریڈیوسر اور ایکسپورٹر دیش بھی بن رہا ہے آج دنیا کے 80 سے ادھک دیشوں میں ریشیا دوارہ ہتیار اور انہی ملٹری ایکوئیپنٹ سپلائی کی جا رہے ہیں جن میں بھارت کا نام بھی شامل ہے فلحال ریشیا کی اکانومی دنیا میں گیاروے اسثان پر ہے لیکن اگر طاقت کی بات کی جائے تو ریشیا کا نام دنیا کے ٹاپ تھری دیشوں میں شامل ہے مہا شکتی بننے کے لیے اکانومی کے علاوہ بھی انہی کئی ضروری باتیں ہیں جیسے دیش میں مہا شکتی نیتا کا ہونا اور ایک طاقتور سینہ کا ہونا اور ان دونوں ہی چیزوں میں روس کا مقابلہ کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے دوستو اب ہم ایسے دو دیشوں کی بات کریں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ سوچ پر پڑ جائیں گے کہ یہ اس لسٹ میں کیا کر رہے ہیں سو اگلا نام ہے دوستو ویتنام کا دوستو ویتنام کو اگر پچھلے پہتے سالوں کے دیہاز پر نظر ڈالی جائیں تو اس دیش نے ساتھ پرتشت کی اوستندر سے وکاس کیا ہے 1990 کے دشک کی مندی اور سال 2007-2008 کے دوران جو ویشوک مندی آئی اس کے باوجود جو وکاس ہوا وہ کامال ہے سال 1986 میں ویتنام میں پرائیوٹ بزنس پر پوری طرح سے بیل لگا دیا گیا تھا ویتنام کو سرکار ایک سنٹرلی پلانڈ ایکانومی بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اسے دیش میں بیروزگاری چرم سیما پر پہنچ گئے اور دیش میں بھک مری کے کاراند لوگوں کی موت ہونے بھی لگ گئے اس کے بعد دوستو 1990 میں سرکار نے پرائیوٹ بزنس پر بین ہٹا دیا اور دیش میں FDI لوک و منظوری مل گئے اسے دیش میں P&G, Unilever, Nestle, Samsung جیسی کمپنیوں نے دستک دی اور دیش کے حالہ سامانے ہونے شروع ہو گئے سال 1989 میں ویتنام میں جہاں ایک طرف 1200 اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں تھیں وہیں سال 2016 میں یہ گھٹ کر صرف آدھی رہ گئی یعنی کہ 600 اور ان کمپنیوں کی سنکھیا دوستو دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے سرکار دورہ بڑی سنکھیا میں پرائیوٹ کمپنیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور آج کی تاریخ میں ویتنام 7 لاکھ سے زیادہ پرائیوٹ بزنس چلا رہے ہیں ویتنام کی رفتار کو دیکھتے ہوئے ورڈ میں نہ سہی لیکن ایشیا میں یہ اپنے نام کا ورچس ور ضرور پیرا دے گا حالکہ اس دیش میں بڑھے لوگ کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے فلحال اس دیش میں 30 سے 40 فرش کے لوگ کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے اور آنے والے کچھ سمائے میں یہ آبادی بڑھے لوگوں میں شامل ہو جائے گی اس سمسے کو دور کرنے کے لئے دوستو جیپین ویتنام کی مدد کر رہا ہے فلیپنز انت میں بات کرتے ہیں ایک بہدی خوبصورت دیش فلیپنز کی فلیپنز کی کہانی کافی حد تک بھارت کے جیسی ہی نظر آتی ہے حالکہ بھارت دیش فلیپنز کے مقابلے گیارہ گناہ زیادہ بڑا ہے لیکن اس کے باوجود فلیپنز کی وکاس در کو پیچھے نہیں چھوڑ پایا آج بھارت میں آسطن پرتیویکتی آئے ایک لاکھ پچپن ہزار ہے وہیں فلیپنز میں یہ دو لاکھ اٹھاون ہزار سے زیادہ ہے 1990 میں فلیپنز کی اکانومی میں ایک تہائی یوگدان کرشی ادیوک کا تھا جو آج کھٹ کر کیول دس پرتیشت ہی رہ گیا ہے وہی سارٹ پرتیشت یوگدان آج اس دیش میں سرویس سیکٹر کا ہے تو وہی تیس پرتیشت یوگدان انڈسٹریالائزیشن کا ہے فلیپنز نے پوری طرح سے امریکہ کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کی ہے یہ ایک یوہ دیش ہے اور اسی لیے ریمیٹنز بھی یہاں کا ایک پرمک مددہ ہے جو لوگ ریمیٹنز کا مطلب نہیں جانتے میں ان کو بتانا چاہوں گا اس کا مطلب ہے کہ ویدیش جاؤ اور پیسے کما کر دیش پھیجو اسی سے فلیپنز نے سال 2014 میں 20 لاکھ کروڑ کی کمائی کی تھی حالکی گریبی، انکم انیکوالیٹی اور گھراب سواستے صوبتہائے ایسی کئی پریشانی ایس دیش میں ہیں لیکن اگر وکاس کی رفتار دیکھی جائے تو جلد ہی یہ دیش ان سب دکتوں کو دور کرتا ہوا وش کے بہترین دیشوں کی سوچی میں شمار ہو جائے گا امید کرتے ہیں دوستوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کون کون سو دیش سب سے اچھے لگے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں گا سنگ اپنے فیملی ممبرز کے سنگ شیئر کرنا نہ بھولیں